دیگلے ہم ایک نمی دیکھے؟ جب تو پانیم سے دوسرے بزن میں جائے گا تر روچٹ ہوگا روٹیٹ ہوگا جس کی مدد سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی ہم یہ کنسٹرکشن تو ہم نے دیکھ لیا ہے تو اب چلیے دیکھتے ہیں کی how it is actually worked in اوشن تو جب high flood tide ہوگی تب کیا ہوگا اوشن میں سے جو سارا پانی ہے وہ جمین کی طرف آنے لگے گا جمین کی طرف آ جائے گا تو اس کی مدد سے اس کا ہمیں use کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ پورا کنسٹرکشن ہے یہاں پر ہم نے ایک سلوز وے رکھا ہے جس سے یہ پانی جو سارا ہے وہ اپر بیزن میں فیل ہو جائے اور یہاں پر دوسرا سلوز وے رکھا ہے جس کی مدد سے یہ لور بیزن کو ہمیں فیل کرنے میں آسانی ہوگی تب جو پانی ہے وہ سارا ایک شیک ہو کر اوشن میں چلا جائے تو یہاں پر جو سلوز جو بھی ہے اس کا ہم کلوس رکھیں گے سب سے پہلے جب high tide energy جب اس کا اوشن کا پانی ہے وہ جمین طرف آئے گا اور اس کے درہمیان اس situation میں ہمیں کیا کرنا ہے جب پانی اوشن سے جمین طرف آئے گا تو یہاں پر سلوز گیٹ اے کو ہمیں open کر دینا ہے تو جس کی مدد سے جو سارا پانی ہے وہ اپر بیزن میں جمع ہو جائے store ہونا شروع ہو جائے اور یہاں پر جب سارا پورا بیزن فیل ہو جائے پانی سے تب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس turbine کا جو راستہ ہے اسے open کر دینا ہے جس کی مدد سے turbine روٹیٹ ہوگا اور electricity produce ہوگی اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ پانی سارا ہے وہ لور بیزن بی میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا فیل ہو جانا شروع ہو جائے گا تب اس ٹائم پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب وہ سارا فیل ہو جائے پورا بیزن فیل ہو جائے اس کے بعد ہمیں سلوز گیٹ یہ جو کلوز تھا اسے open کر دینا ہے اور اوپر ہونے کے ساتھ ہی جو یہ سارا water ہے جو پانی ہے وہ ocean میں پھر سے واپس چلا جائے گا اور یہ empty ہو جائے گا تو اسی طرح سے پھر سے جب ساری procedure شروع ہوگی جب بھی tidal energy یا flood tide جب ہوگا جب پانی ocean سے زمین طرف آئے گا تو اس سلوز گیٹ کو open کر دینا ہے یہ open ویہ فیل ہو جائے گا پھر جب flood چلا جائے تو ہمیں اس turbine کو turbine کے راستہ کو ہمیں open کر دینا ہے turbine rotate ہوگا electricity produce ہوگی lower basin بی فیل ہو جائے گا پھر سے ہمیں سلوز ویز بی کا open کر دینا ہے جس سے پانی ہے جب flood چلا جائے یا tidal چلا جائے تو سب پانی ہے وہ ocean میں چاہ سکتا ہے واپس ایسے ہی cycle شروع ہوگی اور ہمیں power نکلتا رہے یا generate ہوتا رہے گا electricity produce ہوتی رہے گی تو یہ ہے tidal power plant of double basin operation